اسلام علیکم قوموں کی تاریخ میں بہت سے دن بہت سی وجوہات سے یاد رکھے جاتی ہیں آہ ستائیس مارچ دو ہزار بائیس کا دن ہماری تاریخ میں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ اس روز آہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر تھی حکومت بھی سڑکوں پر تھی حضب اختبار بھی سڑکوں پر تھی اور ان پر ان کے سڑکوں پر آنے کی وجہ کیا تھی یہ آہ اس کی وجوہات آہ کچھ وجوہات پتہ چل جائیں گی اور کچھ وجوہات کے بارے میں مورخ جو ہے وہ ابحام کے شکار رہے گا آہ حضب اختلاف سڑکوں پر کیوں تھی اس کی وجہ تو ان کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ حضب اختلاف حکومت پر عدم اعتماد کرتی تھی اس کی پالیسیوں کو قومی مفاد کے خلاف تصور کرتی تھی اور یہ کہ وہ کلیم کرتی تھی کہ اس حکومت میں اس حکومت ملک کو تین ساڑھے تین برس کے عرصے میں چار برس کے عرصے میں بہت مسائل سے دوچار کیا اور اس ملک کو بیچیدہ مسائل نے خسا کے رکھ دیا اور خاص طور پر عوام کی دو وقت کی روٹی کو مشکل بنا دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی معاشی پالیسی تھی ہی نہیں لیکن اس روز حکومت کیوں سڑکوں پر تھی مورخ یہ نہیں جان پائے گا کہ اس کا سبب کیا ہے اصل میں ہوا یہ کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد اور کا اعلان کیا پوزیشن نے اس کے ساتھ ہی عمران خان نے عوامی جلسوں کا اعلان کر دیا اب اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس کا کیا فوائد ہوئے یہ الگ بحث ہے وقت ہوا تو اس پر بات کریں گے لیکن یہ جو آج کا دن ہے یہ ہمیں چار پانچ سال پہلے کا بھی یہ واقعہ دلاتا ہے دو ہزار چودہ میں اگست دو ہزار چودہ میں جب چودہ اگست کو لاہور سے پیٹ یعنی علامت آئیر القادری کی پاکستان عوامی تحریک اور عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف انہوں نے لاہور سے مارچ شروع کیا اور دھرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف روانا ہوئے تو اس روز میری ایک بہت اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی یہ شخصیت اس وقت بھی بہت اہم ذمہ داری ہیں جان دے رہی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھئے قضیہ ہو رہا تھا قومی حالات کا تو انہوں کہا کہ آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف سے پیٹ ایک جمع غفیر کے ساتھ ہا رہا ہے اور دوسری طرح سے عمران خان ایک بڑے حجوم کے ساتھ اسلام آباد کی طرف جرگار کر رہے ہیں تو اس موقع پر ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ نواز شریف ہوش کے ناخن لیں اور جن پالیسیوں پر وہ چلنا ہیں ان سے وہ پیچھے ہٹ جائیں وہ دھرنہ کیا معنی رکھتا تھا عمران نواز شریف کی کیا پالیسی تھی کیا پالیسی نہیں تھی یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن جو relevant موضوع یہ ہے کہ اس دھرنے نے اس دھرنے سے جو سیاسی مسائل پاکستان وسلم لیگ نون کے لیے شروع ہوئے وہ ان مسائل نے حکومت کا آ دامن نہیں چھوڑا وہ مسائل بڑھتے چلے گئے اور حکومت کے لیے حکومت مسائل کی دلل میں پھستے چلی جو گئی اور بالاخر یہی مسائل جو تھے اس حکومت کے خاتمے کا باعث بن گئے اگر اس واقعے کو جو دو ہزار چودہ کا واقع ہے اس کو میار بنا کر اگر آج کے مسائل کا جائزہ لیں ان مسائل کا جائزہ لیں جن میں حکومت اس وقت ہمیں دھسیوی نظر آ رہی ہے تو ہمیں صورتحال اس سے بھی زیادہ سیویر اور زیادہ پیچیدہ اور زیادہ مشکل نظر آئے گی حکومت کے لیے اس وقت دو سیاسی قوتیں اسلام آباد کا گھراو کر رہی تھی مسلم لیگ نماز کی حکومت کا گھراو کر رہی تھی اس وقت آپ دیکھئے کہ صورتحال کیا ہے تین سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام یہ تینوں جماعتیں سڑکوں پر رہے ہیں حکومت کے خلاف پاکستان مسلم لیگ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو چکا اور وہ پڑا عصیٰ مشاہ اللہ آباد تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان جو وہاں سے چلے تھے دیرہ اسماعی خان سے وہ لاکھوں اپنے حجوم کے ساتھ لاکھوں کے حجوم کے ساتھ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور انہیں دھڑنا دے رکھا ہے اور ان کے دھڑنے کی تعداد وہ جو جلسہ جس کے بارے میں دس لاکھ اور تاریخ کا اور خطے کا سب سے بڑا جلسہ پیٹ گائی کا قرار دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی اس جلسے کے مقابلے میں جنبیت علماء اسلام کا جو حجوم ہے وہ کہیں بڑا ہے اور یہ تاریخ ثابت کرے گی انشاءاللہ اس کے بعد جو لاہور سے مسلم لیگ نواز کا حجوم اور جلوس چلا آ رہا ہے لہنگ مارچ چلا آ رہا ہے جس کی قیادت پر یہ نواز کر رہے ہیں اور ان کے کزن کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا حجوم ہے اور جیسے جیسے وہ اسلام آباد کی طرف بڑتا چلا آ رہا ہے اس کی حجوم کے جوش خروش اور اس کی تعداد اور کارکنوں کی اور عوام کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ دو جماعتیں جو ہیں یہ اسلام آباد پر اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ جوشف خروش کے ساتھ اور ان سے زیادہ عوام کے ساتھ اور حجوم کے ساتھ وہ اسلام آباد میں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں اب ان کی کمک پر پاکستان پیپس پارٹی موجود ہے کہ جس وقت بھی کسی انہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو پیپس پارٹی بھی ایک بڑے حجوم کے ساتھ وہاں آ جائے گی یہ ہوئے دو پہلو عوامی مظاہرے کے عوامی طاقت کے مظاہرے کے اس بے اختلاف کی طرح سے دوسرے اور کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد آہ بارہ بھی کہتے ہیں بیس پچیس بھی کہتے ہیں تیس پہنتیس سو یا تینتیس بھی کہتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد جتنی بھی وہ وہ تعداد آہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی قیادت پر اعتماد کر چکی اور انہوں نے اس سے راستے جدا کر لیے اور یہی ان لوگوں کا یہ فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف گرم پاریوں میں جا چکی یہ تیسرا حملہ ہے چوتھا حملہ اتحادی قافلی کے بارے میں بہت پور امید تھے یہ لوگ لیکن آہ سیٹر ڈے کو جو ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی کی اور قافلی کی لیڈرشیب کی وہ حیرت انگیز ملاقات تھی اس ملاقات میں آہ یعنی کچھ دیر تک پرویز الہی بیٹھے اور اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد بشیر شیما صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہی پھر جب یہ ملاقات ختم ہونے کا وقت آیا تو اس وقت پرویز الہی واپس آئے اور خدا حافظ کر کے واپس چلے گئے تو اس ملاقات نے ایک اور بڑی تاریخی ملاقات کی یاد تازہ کرتی ہے یہ ملاقات جب اوبامہ سعودی عرب گئے تو اس زمانے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کچھ کٹ پٹ کچھ ناراضی چیزے تھی تو اس زمانے میں آہ جیسے ہی مذاکرات کی کمرے کی طرف بڑے آہ شاہ سلمان بھی اور اوبامہ بھی تو اس دوران اچانک دروازے پر پہنچتے ہی تھٹکے شاہ سلمان انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے یہ جیسٹر ہوتے ہیں سفارتکاری یہ اس سے کہیں بڑا جیسٹر جو ہے سفارتکاری کا وہ چودہی پرویز علائی یا کاف لیگ نے حکومت کو دے دیا ہے اور انڈکیشن دے دیا ہے کہ ہمارے آئینے والے دنوں میں آپ کے ساتھ تعلقات کی نویت کیا ہوگی یہی معاملہ باب پارٹی کا ہے ایسا ہی معاملہ مسلم لیگ کا کا ہے تو یوں اگر دو طرف سے گھیرا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ کو تو پی ٹی آئی کے حکومت چار پانچ چھے طرف سے گھیرا لی گئی ہے اور اب اس کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف عوام میں جانے کے لیے حکمت علم عبلی دیار کرے یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی نے جیسے ہی حضب اختلاف اکٹھی ہوئی اور تحریک ادم اعتماد کی منصوبہ بندی ہوئی تو عمران خان نے عوام میں اسی وقت جانے کا فیصلہ کر لیا اب وہ جو بھی صورت بنے یعنی وہ اسلیفہ دیتے ہیں وہ ادم اعتماد کی صورت میں جاتے ہیں وہ جس صورت میں بھی جائیں اب انہوں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو عوام میں جانے کے لیے تیار کر لیا ہے اور یہ بنیادی اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر شکست کھانے کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے تو یہ ہے اس وقت situation اور یہ situation آج کے دن اس لیے سڑکوں پر ہے کہ ایک دوسرے پر نفشاتی برطری کا اظہار کر سکے لیکن اس نفشاتی برطری کے مقابلے لگی پی ٹی آئی شکست کھا گئی اور اس بے اختلاف کی جماعتوں نے ان پہ بہت برطری یہ حاصل کر لی تو آج کے ہمارا پیغام یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ کہ تحریک پاکستان تحریک انصاف پانچ چھے طرف سے گھیڑ لی گئی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف ذہنی طور پر یہ تصریم کر چکی ہے کہ اب وہ اٹھ کے لیے حکومت پر رہنا موقع نہیں رہا اسی وجہ سے اس نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا تو آج کا دن اس ہی حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ حضب اختلاف کے حوصلے بلند تھے اور وہ حکومت کے خلاف چڑھائی کر رہی تھی اور اس کے مقابلے پہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ اندار خان تھے وہ اپنی پارڈی مانی شکست ذہنی طور پر تصریم کرنے کے بعد عوام میں جانے کے لیے وہ ایک حکمت عملی تیار کر کے انہوں نے عوام کے سکر کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہماری تیار کرنے کی کوشش شروع کر دیتی